اللہ حرمان الرحیم اسلام علیکم اللہ حمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور بہت ہی مزے میں ہوں اتنے دنوں سے میں کہاں آئے اب تھی تو بھائی میں ڈی آئے وائی بنا رہی تھی آپ لوگ کے لئے زبردستہ ایک دن میں بن کر بلکل بھی تیار نہیں ہوتا اور بھی رسپونسیبلیٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی نبھانا ہوتا ہے ساتھ میں تو آج بہت ہی زبردستہ ہم ڈی آئے وائی بنانے لگے ہیں بلکل نو کاؤس میں بنائیں گے اور گھر ہی کی چیزوں سے بنائیں گے منسیے کے پلسس ہو گئے اس کے علاوہ سپائسس ہو گئے اور گھر میں سے آپ کو جو بھی اپنے کچن میں سے چیزیں ملیں گے اس سے بنائیں گے اور نو کاؤس میں ہمارا ڈی آئے وائی بن کر ریڈی ہوگا تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا سبسکرائب کر لیچے گا اگر چانل پر نیو ہیں ورنہ تو لائک ضرور کیچے گا ڈی آئے وائی چلیں شروع کرتے مل کر تو یہاں پر ڈی آئے وائی بنانے سے پہلے میں زبردہ سیاں اپ ڈیٹ دے دیتیوں آپ لوگوں کو کہ میں نے آپ لوگ سے شیئر کی تھی یہ بٹر فلائز والی میں لے کر آئی تھی بیچ پر سے تو یہ ماشاء اللہ آپ گروہ کر گئی ہے اس میں فلاورز بھی آنے لگے ہیں دیکھیں کتنے پیارے آ رہے ہیں اور اس میں دو تین پہلے بھی آ چکے ہیں اور اس میں کلیاں بھی دیکھیں جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی سی آ گئی ہیں اور ہم جو ڈی آئے وائی بنا رہے ہیں تو اس میں بہت کم چیزوں کی ضرورت پڑے گئے اور یہ بالکل آپشنل ہے جو امپورٹنگ چیز ہیں بیسک چیزیں وہ آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں ہمیں اس طرح کا ایک کپڑا چاہیے اچھا یہ بوری والا کپڑا ہوتا ہے تو وہی چاہیے ہمیں اس طرح کا اور اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اچھا سے ہم نے میجر کر لیا ہے ڈی آئے وائی میں ضرورت پڑے گی وہ بن کر ریڈی ہو تو یہ دو پیس میں نے بلکل سنگل سنگل ہے کٹ کر لیے سٹریٹ سے اور اس کو اس طریقے سے اب ہم چھوٹے چھوٹے سکس پیسز میں ہم اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اور یہاں پر لیندھ میں نے تھوڑی سی ایکسٹرا ہی رکھی ہے کیونکہ ہمیں اس کو فولڈ کرنا ہے لیکن ہم نے چوڑائی بہت زیادہ نہیں رکھنی ہے اس کے میں نے سکس پیسز کٹ کیے ہیں بلکل سیم سائز میں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر فولڈ دے دیں گے ہم دیکھیں اوپر سائٹ میں ہم نے فولڈ دینے ہے اس طرح سے اور فولڈ جو دیں گے وہ ہم اندر کر دیں گے کیونکہ ہم اسٹیچ لگا رہے ہیں الٹی سائٹ پر تو فولڈ ہم نے سیدھی سائٹ پر چاہیے تو اس طرح سے ہم اس کو اسٹیچ کر دیں گے اور جو بھی ایکسٹرا جتنا بھی اس کا ہم نے کپڑا رکھنا ہے تقریباً ہاف انچ تو آپ نے ایکسٹرا درو رکھنا چاہیے کیونکہ یہ نکلنے والا کپڑا ہے تو لازمی نکلے گا اب یہاں پر ہم نے سیم سائز کی بنا لی ہیں جو ایکسٹرا تھی وہ ہم نے تھوڑی سی ایکسٹرا ہی رکھی دی مطلب کہ کٹنگ کرنے کے بعد وہ بلکل سیم سائز کی ہو جائیں گے یہاں پر اور اس طرح سے ہم اس کو سیدھا کر لیں گے یہاں پر میں نے تقریباً سکس پیسز بنائے ہیں آپ نے اپنے حساب سے جو بھی آپ فریم وغیرہ بنا رہے ہیں اس حساب سے آپ لے لیں گے اب یہ دیکھیں میرے پاس بہت ہی زبردستی چھوٹی چھوٹی سی بورییں بن گئی ہیں پیاری سی آپ اس کے اندر ٹیشو بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے پلاسٹک بیک بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے کوئی بھی رومال وغیرہ یا کپڑا وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اوپر آپ نے نیٹ لک دینا ہے اس طرح سے اب یہ پلسس ہو گئے آپ کے چلیس وغیرہ جو بھی آپ کے کچن میں راشن وغیرہ ہو جو بھی کلر فل سا ہو وہ لے لیجئے گا تو میں نے یہاں پر کلر فل لے لیا ہے جو مجھے اچھا لگا تو اب یہاں پر میں نے اچھا سا گلو لگا لیا تھا میرے پاس سیمی ٹیکس تھا تو میں نے وہ ہی یوز کیا ہے آپ کچھ اور بھی لگا کر اسے یوز کر سکتے ہیں مطلب اسٹک کر سکتے ہیں گلو گن کی ہلپ سے بھی کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کو آسانی سے آویلیبل ہو بس وہ ہی لے لیجئے گا اور ہاں وائٹ گلو مت لیجئے گا کیونکہ پھر اس سے وہ نکل جائے گا ہمیں یہ جتنے بھی پلسس وغیرہ ہیں اس کے اوپر اسٹک کرنی ہے اس طرح سے اور جو تھوڑے سے سائیڈ رہ گئے ہیں پھر وہ اس طرح سے آپ ایک ایک کر کے بھی اس کے اوپر اسٹک کر سکتے ہیں گلو کے اندر ڈپ کر کے یا پھر اپنے ہاتھ سے بھی کیونکہ ہمیں ہاتھ سے کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ اس طرح ٹیوزر وغیرہ سے چمٹیوں سے کرنے میں بلکل بھی مزہ نہیں آتا اور نہ ہی ہم سے ہوتا ہے تو اس طرح سے میں باقی جتنی بھی چیزیں ہوں گی پاپر وغیرہ ہوں وہ بھی لے لیجئے گا کیونکہ کلر فل تھے تو پھر میرا دل چاہا کہ یہ بھی میں لگا ہی دیتی ہوں کیونکہ یہ خراب ہونے والے نہیں ہیں اتنی آسانی سے نہیں ہوں گے ہاں اگر آپ کے گھر میں کیڑے مکوڑے زیادہ ہیں تو پلیس یہ والا ڈی آئی وائی مت بنائیے گا کیونکہ پھر وہ سارے کے سارے اسی کے اوپر آئیں گے جس سے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں گھر میں مطلب کہ ککروچیز ہوتے ہیں یا پھر دوسری چیزیں ہوتی ہیں تب تو نہیں بنائیے گا اور اگر آپ کے گھر میں ماشاءاللہ کلین ہے ساف سترہ ہے تو ضرور بنائیے گا اور بہت ہی پیارا بن کے یہ ریڈی ہوا تھا آپ جب اس کا فائنل لک دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ہی مزہ آ جائے گا اور اس طرح سے میں نے یہ چھوٹی چھوٹے سے بلیک کلر کے چیکس پھی لے لیے ہیں بلیک والے چنیں اور میرے پاس راشن میں کچھ زیادہ ہی لے آئی تھی اس طرح سے تو ایک میرے پاس بوری چھوٹی سے کم پڑھ رہی تھی تو پھر میں نے یہ میرچ والی جس میں چلیس میں لگا رہی تھی وہ میں نے سکپ کر دی ہے اب یہاں پر میں نے ایک کارڈ بورٹ لے لیا ہے اس کو ریکٹینگل شیپ میں میں نے کٹ کیا ہے اس کو اچھے سے ہم اسی سے ہم ریپ کر دیں گے جو ہمارے پاس یہ والا فیبرک لیا تھا نا ہم نے یہ بوری ٹائپ کا تو اسی سے ہم کور اپ کر دیں گے اچھے سے اور سائٹ میں اس کو فریم دینے کے لیے اس طرح سے ہم اس کے اوپر اسی کے سٹک کارڈ بورٹ کی لگا لیں گے اور اگر نہیں بھی کرنا چاہے نا فریم تب بھی یہ بہت ہی زیادہ پیارہ لگتا ہے تو اب باری آ گئی ہے ان چھوٹی چھوٹی سی بوریوں کو اس فریم کے اوپر سیٹ کرنے کی اور اچھے سے اسٹک کرنے کی تو میں نے یہاں پر سٹچ کر لیا دیکھیں بیک سائیڈ میں آپ کو اس کا دکھا دیتی ہوں اس طرح سے ایک میں نے اس کے اوپر ریبن بھی لگا دیئے ہینگ کرنے کیلئے اب اس کو اچھے سے کور اپ کر لیں گے تاکہ یہ سیکیور ہو جائے اور اچھا سے فریمشنگ لوگ آ جائے تاکہ کوئی پیچھے سے دیکھے تو بھئی یہ نہ کہے کہ یہ آپ نے گھر میں بنایا ہے اور آپ جائیں تو ان چھوٹی چھوٹی سی بوریوں کے اوپر نیمز لیبل کر کے لگا سکتے ہیں اس طرح سے تو وہ بھی بڑی کیوٹ اور پیارے سے لگتے ہیں یا تو پھر ریبنز کی بوز وغیرہ بنا کر وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائس ہے اور میں یہاں پر نیمز لکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ اچھے لگ رہے تھے تو میں نے سوچا پھر یہ ہی لگا لیتے اس طرح سے اور اسٹکس وغیرہ بھی مجھے ضرورت پڑی ہے آپ چاہے تو بس ادھر ہی انہف کر سکتے ہیں ان چیزوں کو لیکن میں کچھ ایکسٹر اس کو بہت ہی زبردست بیوٹی فائے کرنے والی ہوں تو دیکھیں یہ ہمارا فائنل لکھ ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی سی ہم نے ادھر کی جو شیشیاں لیں تھی جو بوٹل سلیں تھی ہم نے تو دیکھیں یہاں پر میں نے کیسے یوز کیا ہے اس میں فلاورز ہم نے لگائے ہیں اس کے میں نے واز بنا دیا ہے یہاں پر تو دیکھیں ہے نا زبردست دی آئی وائے اور اس کو میں لگا کر آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے یہ کہاں پر لگایا ہے آپ دور پر بھی کچن کے دور پر بھی اس طرح سے یہ لگا سکتے ہیں بڑا ہی پیارا لگتا ہے اور جو بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ اسے ضرور پسند آئے گا اور ضرور پوچھے گا کہ کہاں سے لیا ہے یا پھر آپ نے بنایا تو کیسے بنایا ہے کچھ تو گائٹ کیجئے مطلب بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے سب کو تو مجھے بھی بڑا ہی پسند آیا ہے اس کو آپ کچن کے علاوہ اپنے ڈائننگ روم میں بھی لگا سکتے ہیں جہاں آپ لوگ کھانا وائرہ کھاتے ہیں کچھ لوگ کے سیپریٹس روم ہوتے ہیں ڈائننگ وائرہ کے تو وہاں پر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں کتنا بیوٹیفل لگ رہا ہے تو ضرور بنائیے گا بلکل نو کاسٹ میں بنایا گھر کی بیکار چیزوں سے بنایا ہے اور قیمتی چیزیں اس میں میں سمجھتی ہوں جو ہے وہ اناج ہے اس کے اندر باقی چیزیں تو گھر میں سے ہی آسانی سے مل گئی ہیں فالتوں ہیں کچھ بھی نہیں جی امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اتنا اچھا سا جو میں نے ڈی آئی وائ بنایا ہے تو امید یہی ہے کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگا دیکھیں کتنا پیارہ لگ رہا ہے تو اگر میری ایسے ہی ویڈیوز آپ لوگ کو اچھی لگتی ہوں تو پلیز سپورٹ کیجئے آپ لوگ کہاں آیا میں میرے اتنے سارے سبسکرائبر ہیں لیکن گھوم ہو گئے اور آپ لوگ بھی اتنا اچھا سا ڈی آئی وائ ضرور بنائیے گا پھر بھی پھر نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ